اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اب تک کہا گیا کہ فیض امید کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے اور لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض امید کے خلاف کورٹ مارشل کی باقاعدہ کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے جبکہ لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض امید کے خلاف ٹاپ سٹی میں شکایات محصول ہوئی تھی اور ان کے پر باقاعدہ ایک کیس چلا اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا اس کے بعد ان کو فوجی تحویل میں لینے کے بعد کورٹ مارشل کی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے زفر حاشمی ہمیں بتائیے گا کہ اس کے اوپر مزید اب کیا ان کے حلاف کاروائی کی جائے گی جی ان کے خلاف دیکھیں کورٹ مارشل کی کاروائی جو ہے اس کا آپ آغاز کیا جائے گا اس کے تحت جو کورٹ مارشل کے سوائید ضوابط ہیں ان کے تحت ان کے خلاف ایک جہاں پر جو ذابطے کی کاروائی ہے آرمی ایک کے مطابق بھی ہے وہ کاروائی اس کے تحت جو اب ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی تمام یہ جو خلاف وردیاں نوٹ کی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے پاکستان آرمی ایک سے جہاں مختلف دفاعات ان کے خلاف وردی کی ہے اس کے تحت جو ہے اس کیس کو شنا جائے گا اور اس کے ہی تناظر میں جو ہے اس کیس کو شنا جائے گا اور یہ فیصلہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کرتے ہوئے جو مناقب باردابتی کاروائی ہے جو سزا ہے اس کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا اچھا زفر حاشمی میں یہ بھی بتائی گئی ان کے خلاف جو الزمات ہیں ان پر ایک کمیٹی بنائے گئی اس کمیٹی میں کون کون شامل تھا اور پھر اس کے بعد جنہوں نے فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ جس طرح سے آیا ہے تو کیا اس کی اکثریت رہی دیکھیں اس کمیٹی کی تفصیلات تو سامنے ابھی نہیں آسکی ہیں اور جو ہی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گے اس کے بارے میں بھی ہم آدار کریں گے یہ کمیٹی ہی نے جو ہے یہ ساری ان کے خلاف جو ہے ایکشن تھے ان کے خلاف کی ایکشن دینے کا فیصلہ کیا گیا چھیک ہے زفر حاشمی ہمارے ساتھ ہی رہیے کا دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر کمر شیما صاحب نے میں جوائن کیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمر شیما صاحب یہ جو ساری صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اب فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو آپ یا کہیں گے اس پر دیکھیں بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی کمپلائنس کرتے ہوئے یہ تمام کاروائی کی گئی پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آج کے اس فیصلے سے واضح ہو بھی ہے کہ بہت سارے لوگ افسر کہا کرتے تھے کہ فوج کے اندر احتساب نہیں ہے فوج ہمیشہ ایک چیز کہہ ٹھی کہ فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی پروسس ہے وہ انتہائی رکھلس قسم کا ہے کوئی بھی ہو ٹاپ سے لے کے باٹم دکھ ہر شخص کو اکاؤنٹیبیلیٹی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور آج کا یہ فیصلہ جو لیٹرنٹ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہے جن کو جو ہے ملٹری قسطدی میں بھی لے لیا گیا ہے دیکھیں ہی وز ای فارمر ڈی جی آئی سائے اور اگر انہوں نے کوئی ایسی قانون کی خلاف ورزی کی جو زاری بات ہے سپریم کورڈ کے حکم کے مطابق جو ایکشن لیا گیا اس میں زاری بات ہے ان کو جو بھی آگے لائے آمد افتیار ہوگا وہ ان کو اگر سزا دینی جائے جانی ہے یا ان کے رینکس واپس لینے ہیں یا جو سیٹویشن ڈیویلپ ہوگی آہستہ آہستہ اس کے اوپر وہ چیزیں چلیں گے اور یہ دیسپلر ری ایکشنز لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی بات ہے چیز کو سامنے لاتا ہے کہ ہمیشہ جو احتساب ہے فوج کے اندر رہا ہے لارجلی جو پبلک ہے اس نے شاید بیہان نہیں دیا لیکن احتساب ہوتا رہا ہے اور فوج کے اندر کڑے احتساب کی ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ کیونکہ ایک ایسا ایسیو تھا جس کو جو میڈیا میں آیا جو ہائیلائٹ ہوا جس کو سپریل کورڈ نے دیکھا جس کو فوج نے خود دیکھا اور زیادی بات ہے فوج کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فوج کی ساکھ ہے فوج ایک ڈسپلنڈ اور منظم دارہ اور ہمیشہ سے وہ اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کی جو میکنیزمز ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہے اور خالی جو جو نو مئی کے واقعات آپ کو پتا ہوئے تھے اس میں بھی بہت زیادہ جو فوج کے اندر احتساب کا ایک عمل چلا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ کل کل لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں ٹاپ ٹو بٹم جو ٹی سٹار یا ٹری سٹار آفیسر سے لے کے نیچے تک جو لوگ بھی جہاں جن سے بھی جو گلتیاں ہوئی تھیں ان کو سزائیں دی گئی یہ اس چیز کی ہمیں چیز بتاتا ہے کہ بھلے ٹری سٹار جنرل ہو یا بھلے حوالدار ہو اگر کسی میں کانون توڑا ایف آرز کے اندر تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے اور یہ پرٹیکلل نہیں یہ جو لیفٹ کانڈ جنرل فیز حمید کا کیس ہے ازاری بات ہے اس کے اوپر کافی زیادہ میڈیا میں بھی اس کے اوپر کافی زیادہ جو اگریب پارٹی تھی وہ بھی اس کو سامنے لے کے آئی تھی اور لارجلی لوگ سمجھتے ہیں دن رات فوج پہ خلاف باتیں ہم کرتے رہتے ہیں ہمارے لوگ اور یہ فیشن ہے کیونکہ فوج پہ خلاف باتیں کرنا کہ فوج کے اندر ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے دیکھیں اگر فوج کے اندر ایکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو تو اتنا منظم آدارہ کبھی بھی فوج نہ ہو یہ فوج پہ جو ایکاؤنٹیبلیٹی ہے جس نے جو آج یہ چیز بتاتی ہے کہ فوج نے اپنے سابق جو ٹری سٹار جنرل ہیں ان کو بھی اس اتصاب کے پنیڑے میں کھڑا کر لیا ہے جس سے جو گلتی ہوئی ہے اس کو سزا تو ملتی ہے روکس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہیں یہاں پر بیوروچف اسلامباد عدیل وڑائش نے عدیل فوج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تصاب نہیں ہے اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں لیکن اب جو اتنا بڑا فیصلہ سامنے ہے اکاؤنٹیبلیٹر کے بات ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے اچھا عدیل میں آپ کے طرف آتی ہوں بھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیر ریٹائر راشد ولی صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ بریگیڈیر صاحب کے وقت کا یہ فوج کے اندر اتصاب کی باتیں کی جائے تھی کہ فوج کے اندر اتصاب نہیں ہو رہا لیکن اب جو فڑا بڑا فیصلہ ہے اتنی بڑی خبر صاحب نے آئی ہے اور فوجی تحویر میں بھی لے لیے گے فیل سمید کو آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پر اب جو بھی ہے یہ لاؤ اپنا کورس دے گا اور وہ اس میں ٹرانسپرینسی ہوتی ہے اور پورا چانس دیا جاتا ہے اپنے آپ کو اس کو ریبٹ کرنے کا اگر کوئی ان کو جو رائٹس ہیں وہ پورے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پرومٹ جیسٹس ہوتا ہے ٹرانسپرینسی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ یہی شرنگ ہے ہمارے فوجی نظام کی اور اسی لیے جو جانے جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے عدیل وڑائیچ آپ بتائیے گا جس طرح سے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اپنی باتوں پلیز کنٹینیو کیجئے گا عدیل وڑائیچ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اب تک ہی بڑی خبر بتاتے چلے لیفٹ لین جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیے گیا اور فیض حمید کی خلاف آرمی ایکٹ کے دفاعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ڈاکٹر کمار شیما صاحب ہمارے